السلام علیکم پیارے بچوں پیج نمبر 54 پہ آج ہم نے ریڈنگ کرنی ہے وارٹر پروف اینڈ ایبزوربنٹ وارٹر پروف مٹیریلز کیسے مٹیریلز ہوتے ہیں جو پانی کو اپنے اندر نہیں گزرنے دیتے جو پانی کو روکتے ہیں وارٹر پروف مٹیریلز ڈو نارٹ سوک اپ وارٹر وارٹر پروف مٹیریلز ایسے مٹیریلز ہوتے ہیں جو خود کو پانی میں نہیں بگوتے مطلب کہ پانی ان کے اندر نہیں جا سکتا پانی کو روکتے ہیں پانی ان کے اوپر ہی دیتا ہے اندر نہیں دیتا ایسے مٹیریلز کو ہم کہتے ہیں وارٹر پروف دیکھیں وارٹر پروف کا مطلب کیا ہے پانی روکنے والا مطلب ایسے مٹیریلز جو پانی میں بیگتے نہیں ہیں پانی کو اپنے اندر نہیں جانے دیتے پانی کو روکتے ہیں they are not absorbent یہ ایسے مٹیریلز ہیں جو absorbent نہیں ہیں absorbent کا کیا مطبع ہے جذب کرنے والا absorbent جذب کرنے والا جیسے آپ لوگ دیکھتے ہو بہت سے چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں تو یہ پانی کو اپنے اندر جذب نہیں کرتے یہ ایسے materials ہے کہ پانی ان کے اوپر ہی سطح پر رہتا ہے اندر نہیں جذب ہوتا تو ہم انہیں کہیں گے they are not absorbent یہ absorbent نہیں ہے یعنی پانی ان کے اندر جذب نہیں ہوتا یہ دیکھیں یہاں پہ کچھ waterproof materials دیئے ہوئے ہیں یہ jacket آپ لوگ جب rainy season ہوتا ہے بارش ہو تو بارش میں آپ لوگ jacket استعمال کرتے ہیں یہ drain court جسے کہتے ہیں تو پانی اس کے اوپر ہی رہتا ہے اور پیسل کے نیچے گر جاتا ہے پانی اندر اس کے نہیں جا سکتا تو یہ ہم کہیں گے یہ ہے waterproof اس کے بعد gloves gloves آپ لوگ دیکھتے ہو کہ gloves جو ہیں یہ leather کے جو بنے ہوئے gloves ہوتے ہیں اور plastic کے gloves جو ہوتے ہیں جب آپ لوگ پہنتے ہو تو پانی میں انہار ڈالتے ہو تو پانی اس کے اوپر سے ہی فیسل کے نیچے گر جاتا ہے پانی اس کے اندر جست نہیں ہوتا اندر تک نہیں جاتا تو ہم کہیں گے gloves جو ہیں یہ بھی waterproof materials ہیں اس کے بعد umbrella use کرتے ہو آپ لوگ umbrella جو ہے جب بارش ہوتی ہے تو آپ لوگ umbrella لے کے باہر نکلتے ہو بارش کا پانی جو ہے وہ umbrella میں سے اندر داخل نہیں ہوتا یعنی آپ کو گلہ نہیں کرتا اس کے اوپر ہی فیسل کے نیچے گر جاتا ہے تو یہ سارے materials کیا ہیں یہ materials ہیں waterproof materials یہ کیسے materials ہیں waterproof materials ہیں یہاں پہ کچھ اور بھی اقسام بس دی ہوئی ہیں waterproof materials کی absorbent materials soak up water absorbent materials ایسے materials ہوتے ہیں جو پانی کو اپنے اندر جست کر لیتے ہیں مطلب خود کو پانی میں بھی گھو لیتے ہیں ایسے materials ہوتے ہیں absorbent materials جو اپنے آپ کو پانی کے اندر بھی گھو لیتے ہیں they are not waterproof یہ waterproof نہیں ہوتے مطلب کہ ان کے اندر جو ہے وہ پانی اندر چلا جاتا ہے ان کے اوپر نہیں رہتا پانی waterproof materials ہم نے پڑھا کہ ایسے ہوتے ہیں جو پانی کو روکتے ہیں اندر جانے سے تو یہ کیا ہے یہ waterproof materials نہیں ہے مطلب کہ ان کے اندر ہی پانی جذب ہو جاتا ہے جیسے یہاں پہ کچھ examples دی ہوئی ہیں یہ shopping bag ہے اگر آپ لوگ اس کے پانی میں dip کریں تو یہ پورا کا پورا گیلا ہو جاتا ہے اندر سے بھی مطلب کہ یہ absorbent ہے جذب کرنے والا ہے اس نے پانی کو اپنے اندر جذب کر لیا یہ آپ لوگ دیکھیں یہاں پہ یہ فوم دکھائی ہوئی ہے اس کو بھی پانی میں dip کریں تو پورا کا پورا پانی جو ہے اس کے اندر چلا جاتا ہے مطلب یہ کیا ہے یہ بھی absorbent material ہے پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے یہ یہاں پہ شرٹ دی ہوئی ہے یہ کس کو بھی پانی کے اندر بھی گوئی تو یہ پوری کی پوری گیلی ہو جاتی ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے یہ بھی absorbent material ہے مطلب کہ اپنے اندر پانی کو جذب کر لیتا ہے تو absorbent کا مطلب ہے جذب کرنے والا اس کے بعد دیکھیں magnetic and non-magnetic magnetic magnet کا basically مطلب کیا ہوتا ہے magnet کا مطلب ہوتا ہے magnetis magnetic materials ایسے materials ہوتے ہیں جو لوہے کی چیزوں کو اپنی طرف attract کرتے ہیں جو iron سے بنیوی چیزیں ہوتی ہیں ان کو اپنی طرف attract کرتے ہیں magnetic materials like iron and some kinds of steel magnetic materials جیسے iron لوہا اور بہت سے steel کی قسمیں steel کی دوسری types وہ attract کرتی ہیں magnets کو اپنی طرف کھینچتی ہیں یعنی لوہی کی جو چیزیں ہوتی ہیں steel کی چیزیں ہوتی ہیں silver کی مطلب iron کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ سارے کے ساری maganders pew analog ک comentarios کی طرف attract ہوتی ہیں magnet کو اپنی طرف کھینچتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ materials جو مagnard کو اپنی طرف کھینچیں انھیں ہم کہتے ہیں magnetic materials تو کیسے materials ہوتے ہیں iron اور steel کی کچھ types یہ mountains کو اپنی طرف کھینچتے ہیں mag diplomatic materials کیسے materials ہوئے ایسے materials جو میکنٹس کو اپنی طرف کھینچتے ہیں اٹریکٹ کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں میکنٹک مٹیریلز اور نون میکنٹک مٹیریلز اور ناٹ اٹریکٹی ٹو میکنٹس نون میکنٹک مٹیریلز ایسی مٹیریلز ہوتے ہیں جو میکنٹس کو اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کرتے میکنٹ کا کیا مطبع ہوتا ہے مکنہ تیز میکنٹ کہتے ہیں مکنہ تیز کو تو میکنٹک مٹیریلز ایسی مٹیریلز جو میگنرز کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں کھینچتے ہیں اپنی طرف جو میگنرز کو اپنی طرف نہیں کھینچتے یہ نیچے کچھ ایکزیمپل سے ہی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ ایک میگنٹ ہے تو یہ اس کے ساتھ نیز لگے ہوئے ہیں مطلب کیل لگے ہوئے ہیں تو کیل کیا کرتے ہیں میگنٹ کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں میگنٹ کو اٹریکٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آکے چپک جائیں گے یہ اس نے اٹریکٹ کیا تو ہم کہیں گے یہ کیا ہے مگنیٹک مٹیریلز ہیں یہ نیچے کچھ ایکزامپل پلاسٹک بوٹل ہے یہ لکڑی کا وڈ پیس ہے یہ کچھ اور ایکزامپل زیمی ہے تو یہ ایسے مٹیریلز ہیں جو مگنرز کو اٹریکٹ نہیں کرتے مگنرز ان کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتے یہاں تک آپ لوگوں نے یہ ریڈنگ کرنی ہے یہاں تک یہاں سے یہاں تک آپ لوگوں نے یہ ریڈنگ کرنی ہے پیج نمبر 54 اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ ورز میننگ رائٹ کرنے ہیں کائنٹس کس میں اٹریکٹٹ کھینچنا سوپ بگونا یہ ورز میننگ آپ لوگوں نے یہ لن بھی کرنے ہیں اور رائٹ بھی کرنے ہیں ڈائری رائٹ کر لیجئے پیج نمبر 54 ریڈنگ پلاس ورز میننگ لن پلاس رائٹ